السلام علیکم آپ کے ساتھ آگا یار ڈالر اور ریال کا ریٹ جائے شیئر کروں گا وہ دو دو تین گھنٹ پہلو ہی ہم ویڈیو جو کہ رزانہ کی بیس پر ہماری آتی ہیں وہ لگا چکا ہوں میں آپ کو اس ویڈیو میں ریال کا آج کا جو ریٹ ہے وہ بتا چکا ہوں مختلف بینکوں کے حساب سے ویسے بہت سے بینک اس وقت فیس نہیں کاٹ رکھے ہیں جو تئیس ریال فیس کاٹ جاتی ہے ابھی تئیس ریال اگر کسی بھائی کے بچ جائیں تو یہ کتنا فائدہ ہے آپ خود دی کل ویڈیو میں جو کہ ہماری یہ ویڈیو ہر جمعیرات کو آتی ہے ہم تھوڑا تفصیل سے بات کر لیتے ہیں یہ دکھنے میں نے دو بوائل اور ان دونوں میں یقین مانے کلکولیٹ کر کے ابھی چیزیں رکھی ہوئی ہیں آپ کو ساتھ میں بتا جتا ہوں یہاں پر میں ہماری ہر جمعیرات کو یہ ویڈیو آتی ہے اس ویڈیو میں ہم تھوڑا تفصیل سے بات کر لیتے ہیں کہ ریال ابھی بھائی ہمیں بھیج دینے چاہیے یا نہیں بھیجنے چاہیے یا ویڈ کرنا چا بھائیے تو کب تک ویڈ کرنا پڑے گا کہ بھائی ایسا نہ ہو کیسا میں آپ کو پہلے ایک چیز یہاں پر ابھی میں چلو میں یہ میسے سنالتا ہوں بھائی کا اور ساتھ بھی آپ کو کلکولیٹ کر کے ایک چیز دکھاؤں گا یقین مانے کہ میں بولتا ہوں کہ لاکھ روپے تک کا فائدہ اچھا بات میں ویڈیو کے سٹارٹنگ میں کروں گا یہ سوری میری طبیعہ تھوڑی نساز ہے ویڈیو کے سٹارٹنگ میں یہ بات بولوں گا کہ آپ کو اگر دو چار پانچ دس ہزار روپے کا فائدہ ہوتا ہے میں پکستانی روپے کا حساب سے بت کر رہا ہوں میں ریالوں کے حساب سے نہیں کیونکہ ہم بات اس ویڈیو میں اسی ٹوپیک کے اوپر کر رہے ہیں کہ ریال بھیجنے چاہیے نہیں بھیجنے چاہیے فائدہ ہونا چاہیے تو بھائی اگر تو فائدہ ہوتا ہے تو بھائی دیکھیں میری ویڈیو دیکھیں فالو کریں اگر فائدہ نہیں نہ ہوتا ہے میری ویڈیو سے تو پھر میری ویڈیو بھی دیکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے میں سیدھی یہ بات کر رہا ہوں ہاں ایک بات بولوں گا میں کہ انشاءاللہ تعالی اللہ کے حکم سے جو بھائی بات ورسپ کے اوپر بھی مجھ سے کرتے ہیں کمنٹ وغیرہ میں جواب دے دیتا ہوں میں ہیں جو بھائی فالو کرتے ہیں میں ان کو کوئی نہ کوئی بات آگے سے بتا تو بھائی ایسا نہیں ایسا ہوگا انشاءاللہ تو بھائی اگر وہ وندے ویٹ کرتے ہیں یا ویسا ہی کر لیتے ہیں تو بھائی الحمدللہ لاکھ میں بولتا لاکھ ہو نہیں چلو ہزاروں کے حساب سے تو فائدہ ہوئی جاتا ہے اچھا یہ دیکھ رہے ہیں ابھی درمیان میں کالے آئی جاری ہیں ورسپ کے اوپر اچھا بات یہ ہے جی اس ویڈیو میں جیسا کہ میں نے آپ کو ٹاپک بتا دیا ہمارا جو ہر جمعیرات کو ٹاپک ہوتا ہے جمعیرات والے دنویسے پردیسیوں کی جمعیرات تو خوشی والی ہوتی ہے ہاں خاص کا ازاد بھائی جو کام کرتے ہیں ان کی بھائی کیوں جمعیرات دن پیمنٹ مل جاتی ہے کمپنیز وغیرہ میں کام کرنے والے بچارے ان کو تو ایک مہینے کے بعد مل لیے پھر تو بارال جی نیوز کے مطلق آتے ہیں اور سب سے پہلے آپ کو میں ایک چیز جو مجھے اچھی لگی وہ دکھا رہا ہوں میں وہ ہے کیا یہ بھائی نے مجھے کمین کر کے بولا تھا جی بھائی جس کسی بھائی نے بھی پیسے بھیجنے ہو وہ صرف بودھ والے دن دو یا تین بجے ریڈ چیک کر لیا کرے بودھ والے دن دو یا تین بجے کے درمیان ریڈ چیک کر کے پیسے بھیجنے ریڈ اچھا لگے گا ہو سکتا ہے ویسے میں نے کبھی تجربہ نہیں کیا یہ بودھ والے دن خاص کر وہ یہ بندہ بھو رہا ہے دو سے چار بجے کے راؤنڈ میں بھو رہے آپ تو چیک کیجئے گا موبیل ایپ آپ کو پتہ راج جی آپ کسی بھی بینک سے بھیجتے ہیں انجاز راج جی ویسٹرن یونین ایس ٹی سی پہ یہ ساری موبیل ایپ بنی ہوئی ہیں جو بھائی اپنے موبیل میں ایپ بنائی ہو جنہوں نے وہ تو وہاں سے ایزی چیک کر سکتے ہیں آپ اگر ایپ نہیں ہے تو کسی ایسے دوست سے ریٹ پوچھ لیں پہلے یا میری ویڈیو تو آپ دیکھتے ہیں روز کی تو بارال بات مجھے یہ ان کی قابلے غور لگی تو میں نے بھولا آپ ساتھ شیئر کرتا چلوں ایک اور بات جو اس ویڈیو میں میں بھائی اس چیز کو ہائی لیٹ کرنا چاہوں گا وہ کیا وہ یہ کہ ایک بھائی نے مجھے کمنٹ کیا اور کمنٹ کیا کیا یہ سن لیں تمام پرتیسی بھائی میں بولتا ہوں سب کے لیے یہ فائدہ مند بات ہے اس کے اوپر بھائی میں نے جو بھی ابھی آپ کو میں دکھا ہوتا ہوں جو بھی ان کو بولا بارال آپ ان کی جو کمنٹ مجھے کیا وہ سنے پہلے ٹھیک ہے جی پندرہ ہزار ریال ہے میرے پاس اور میں اس وقت سعودیہ میں ہوں ٹھیک ہے اور یہاں سے سعودیہ سے یعنی کہ سینڈ کر دوں پاکستان یا پاکستان جا رہا ہوں میں اور پاکستان جانے کے بعد ان کو ایکسچینج کروالوں سب سے پہلے آپ کو پندرہ بیس پچیس تیس ہزار ریال تک کی کوئی کسی قسم کی ٹینشن نہیں ہے ائرپورٹ کے اوپر یہ بھی کلیر کر دوں میں آپ کو ساٹھ ہزار تک کا الاؤڈ ہوتا ہے ہمیں اس میں آپ کا قیمتی سمان بھی بھائی شامل ہوگا بس یہ جہن میں رکھے گا لیکن میں پردیشوں کو بولتا ہوں آپ دس پندرہ بیس پچیس کے راؤن میں لے کر جا رہے ہیں تو کوئی ٹینشن نہیں ہے ہاں اپنا کام کے حساب سے کچھ اپنے مائنڈ میں چیزیں بٹھا کر رکھئے گا مثال کا طور پر اگر کوئی ائرپورٹ کے اوپر آپ سے پوچھ لیتا ہے کہ آپ کے پاس پچیس ہزار یا تیس ہزار ریال ہے تو کیا کام کرتے ہو تو آپ کے مائنڈ میں اس کے مطابق سوال و جواب ہونے چاہیے کہ بھائی میں یہ کام کرتا ہوں یہ وہ ہے میں نے یہ ایسے سیف کی ہیں یہ اتنی دیر سے میں نے رکھے ہیں یا میرے کچھ دوست کے ہیں یہ بہرحال پوچھتے نہیں ہیں اگر کوئی پوچھ لے تو اپنے ذہن میں ایسے سوالوں کے جواب رکھیے گا ضرور اچھا بہرحال اس میسیج کی طرف آتی ہے میسیج یہ ہے جی کہ پندرہ ہزار ریال ہے میرے پاس میں پاکستان یہاں سے یہاں پاکستان ہاں سے پاکستان میری دوں یا بھائی پاکستان ساتھ لے جاؤں تاکہ مجھے فائدہ ہو جائے میں نے ان کو بولا کہ اگر آپ پندرہ دن بیس دن یا ایک مہینے کے بعد بھی پاکستان جانے والے ہیں تو پھر ریال آپ یہی سے ابھی سینڈ کر دیں ٹھیک ہے چوہتر روپے پچاس پیسے کے اراؤنڈ میں حالانکہ دو چار دن پہلے پانچ دن پہلے پچھتر روپے کے اراؤنڈ میں ریٹ تھا ابھی چوہتر روپے پچاس ساٹھ پیسے کے اراؤنڈ میں ریٹ ابھی بھی ہے جو کہ روز پانچ دس پیسے کم ہو رہا ہے میں نے ان کو بولا کہ آپ ابھی سینڈ کر دیں اگر آپ پندرہ بیس دن یا ایک مہینے کے بعد پاکستان جانے والے ہیں تو اگر آپ مثال کے طور پر آنے والے دو مہینوں کے بعد تین مہینوں کے بعد چار مہینوں کے بعد پاکستان جانے والے ہیں تو پھر مت سینڈ کریں اگر آپ کا گزارہ ہوتا ہے تو پھر آپ اپنے پاس رکھ لیں اس ٹیم جب پاکستان آپ جائیں گے تو آپ کو انشاءاللہ تعالی انہی ریالوں کے اوپر تقریباً ستر سے اسی ہزار روپے کا فائدہ ہوگا ابھی آپ بولیں گے یار فائدہ کیسے ہوگا دیکھیں باتیں دو ہوتی ہیں یا فائدہ یا نقصان ایسے ہی ہوتا ہے نا میں نے ان کو بولا ابھی سینڈ کرتے ہیں اگر آپ جانے والے ہیں آپ کو ریٹ صحیح مل جائے گا پاکستان آپ پندرہ بیس دن کے بعد پاکستان جائیں گے ایک روپے بھی کام ہو گئے تو بھائی پندرہ بیس ہزار روپے کا نقصان ہو جائے گا ہاں آپ ابھی پاکستان جا رہے ہیں یعنی کہ آج سے دو چار پانچ دن بعد تو بھائی پھر پاکستان لے کر پاکستان جاتے ہیں تو بھائی پھر کیا ہوگا پھر اتنی دیر میں جیسے کہ ریٹ آپ کو پتا ہے پہلے اسی اکاسی پر پہنچا مجھے امید ہے آنے والے دو تین مہینوں کے بعد ریٹ پھر اپ ہوگا اگر ریٹ میں چار سے پانچ روپے کا اضافہ ہو گیا تو بھائی ان کا ستر سے اسی ہزار روپے کا فائدہ ہو جائے گا ہاں اگر مثال کے طور پر یہ اپنے پاس رکھتے ہیں اور اس میں پندرہ بیس دن یا ایک مہینہ ویٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد انہی ریالوں کو سعودیہ سے سینڈ کرتے ہیں یا پاکستان ساتھ لے کر جاتے ہیں وہاں پر ایکسچینگ کرواتے ہیں تو اس صورت میں بھائی ان کو نقصان ہوگا کیونکہ ریال کا ریٹ ایک آدھ روپے دو روپے تک مزید گر سکتا ہے تو پھر نقصان بھائی پچیس تیس ہزار کا ان کو نقصان ہو جائے گا تو میں نے ان کو تفصیل بتا دی پرتیسیوں کے بھی بات یہ سمجھ بھی آ چکی ہوگی بات ویڈیو کے لاسٹ بھی یہی کروں گا اگر مثال کا طور پر آپ ریال ابھی بھیجنا چاہتے ہیں تو گھر میں ضرورت ہے بھیج دیں ریٹ ٹھیک ہے ریٹ دن با دن با ہی روز کم ہو رہا ہے اگر آپ یہ سوچ کر پاکستانی اپنے کسی بینک میں پیسے جمع کروا رکھے ہیں یا رکھنا چاہ رکھے ہیں کہ بھائی چلو وہاں پر سیف کرلوں تو آنے چھ ماہ کے بعد ساتھ ماہ کے بعد ایک سال کے بعد میں چھٹی جاؤں گا تو اس ٹیم میرے کام آ جائیں گے تو میں بزاتے خود اس چیز کے حق میں نہیں ہوں میں یہ بولتا ہوں کہ پھر آپ رکھم اپنی سعودی لیویہ میں سیف کرلیں ہاں جو آپ کو ضرورت ہے وہ پاکستان بھیج دیں آپ کی فیملی کو باغی آپ سعودیہ میں سیف کرلیں جب آپ چھٹی جائیں گے دو چار ماہ چھ ماہ کے بعد اس ٹیم ساتھ لے کے جائیے گا مجھے پوری امید ہے آپ کو لاکھوں کے حساب سے فائدہ ہوگا ہاں وہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ نے کتنے ریال سیف کیے کتنے ریال رکھے یا جو بھی معاملات ہیں باغی ہر بندہ بھائی سے آنا ہے ہر بندے کی اپنی سوچ ہے جیسا کسی پردیشی کو ویس لگتا ہے ویسا کرے ہمارے آئیڈیاز ہوتے ہیں جو ہم آپ کے ساتھ ویڈیوز میں شیئر کرتا رہتا ہوں مزید آپ آپ نے کچھ پوچھنا ہو اس کے مطالق تو ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں مختلف ویڈیو میں آپ نے ورس اپ نمبر بھی دکھاتا رہتا ہوں اس میں بھی رابطہ کر سکتے ہیں